موسیقی خلال علیہ السمسی کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام عزیزوں کو ایک بھر پھر دراش پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان تمام پروگرام سے بڑی برکت پا رہے ہیں میں ہمیشہ ان پروگرام کے لیے بڑی خوبصورت فیڈبیک کو سنتا ہوں اکثر اوقات مجھے فانس پہ ایس ایم ایس پہ اور تمام دیگر ذرائع سے مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو جیسی ٹی وی کے سٹاف کو بھی ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں خدا ونہ آپ کو بہت برکت دے میرا ایمان ہے کہ آپ نئے گیتوں کو بھی سیکھ رہے ہیں آپ خدا ونہ کے جلال میں آگے بڑھ رہے ہیں خدا کی خدمت میں آگے بڑھ رہے ہیں پرستش میں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نہ صرف پرستش میں کو سنتے ہیں بلکہ نئے گیتوں کو اور نئے دھنوں کو بھی سیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر خدا ونہ کی حمد اور اس کی ستائش کو فروغ دے رہے ہیں اپنے بچوں میں خدا ونہ کی حمد اور ستائش کو فروغ دے رہے ہیں میرے عزیزوں آج کا خوبصورت پروگرام خدا کے کلام کی اس خوبصورت آئیس سے ہم شروع کرتے ہیں خدا کے کلام میں پہلا پترس چوتھا بابلس کی سولوی آیت میں لکھا ہے لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے حالیلویہ میں ان تمام ناظرین کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے گزشتہ ہفتے پروگرام کا بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں سینڈ کیا ہے کراچی سے فیصلہ باز سے گجرہ مالا اور شیخ اپورا سے ان تمام جگہوں سے بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے اور ہم ان تمام عزیزوں کو بھی جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپریسٹیشن جو ہے وہ اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیتے ہیں ایسا نہ کریں ایسا کرنے سے پھر ہمیں اپنی راہ کا تعین نہیں ملے گا اور ہم اپنے اس پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت نہیں بنا پائیں گے آپ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں آپ اس پروگرام میں اپنے خوبصورت سجیشنز دے سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے اس پروگرام سے ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ ہم اس پروگرام کے اندر آپ کی رائے کو رکھیں اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں جائیں خداوند کی تعریف ہو ہم دور اس کی ستائش کرتے ہوئے آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی نئے گلوکاروں کو نئی موسیقاروں کو موقع دیتے ہیں اور ہماری کمیونٹی کے اندر کرسچن لوگوں کے اندر پاکستانی مسیحوں کے اندر بہت سا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ نظر آتا ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ موسیقی کا جو ٹیلنٹ ہماری قوم کے اندر ہے وہ گران قدر ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آج بھی ہمارے درمیان ایک بہت اچھے خدا کے قادم خدا ان کے پرستار موجود ہیں تو ہم ان سے آج کی گیتوں کو سنیں گے آج پرستش کے گیتوں کو نئے نئے گیتوں کو سیکھیں گے نئے دھنوں کو سیکھیں گے اور نئے سازندوں سے متعرف ہوں گے تو عزیزوں آج ہم ملتے ہیں جناب مشتاق غوری صاحب سے موسیقی صاحب کیا حال ہے آپ کا خدا ان کی تعریف ہو سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اب تک قیمتی وقت ہمیں دیا ہے جی سی ٹی وی کے لیے اور ہماری ناظرین کے لیے اور اس پروگرام کے لیے گو کہ جب میں نے آپ کو سنا تو میں بہت خوش ہوا اور میری فوری طور پر میرے اندر خدا کے پاک رو نے کہا کہ میں مشتاق صاحب کو موقع دوں تاکہ وہ اس پروگرام میں آ کر ہمارے ناظرین کو نائیں گیتوں سے محضوظ کر سکے تو دینکس یو ونس اگین گوڈ بلیس یو کیسی گزر رہی ہے موسیقی کے لحاظ سے بڑی اچھے سا گزر رہی ہے حالی لیہ ہے پریس تاللہ سب سے پہلے تو میں خدا وطن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے مجھے پرستش کرنے کا موقع ملا اور سپیشلی جیسی ٹی وی کا اور ساری منیجمنٹ کا میں تعدل سے شکر گزاروں کہ یہاں آ کر میں نے جو پرستش کی ہے اس سے مجھے برکت ملی ہے اور خدا جیسی ٹی وی کو اور ترقی کی رہوں پر گمزن کریں حالی لیہ فریس کار ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی سے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم نئے گلوکاروں کو آپ سے نتارف رہے ہیں لیکن ہمارے ناظرین بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں بار بار اس بات کے لیے انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان اچھے گلوکاروں کو جن کا بہت اچھی ہمیں فیڈبیک ملی ان کو ایک بار پھر جو ہے اس پروگرام میں دعوت دی جائے تاکہ ہم اس پروگرام میں ان کے نئے گھیتوں کو بھی سن سکے تو ناظرین ہم یقیناً آپ کی اس رائے کو ہم ملحوزے خاطر رکھیں گے اور ہم یقیناً ان تمام سنگرز کو ان تمام پروستاروں کو دوبارہ بھی بلائیں گے تاکہ آپ محسوس ہو سکیں تو مشتاق صاحب کون سا سونگ آپ سنانے والے ہیں اج ساہلا جو سونگ میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ ہو کے ناسری دا چیلا اس کے شاعر پاسٹر شہباز صاحب ہے اور اس کی جو دھون ہے وہ میرے استاد کے بھتیجے نے بنائی ہے سلیم جون صاحب نے اس کو تطیب بھی آیا وہ میں سنانا چاہوں گا تو اس کی شاعر ہے کس نے کی ہے پاسٹر شہباز صاحب ہے پاسٹر شہباز صاحب ہے تو ناظرین آپ اس گیت کو سننے کے لئے تیار ہیں تو آئیں خدا کے خادم بھائی مشتاق غوری سے اس خوبصورت گیت کو سنتے ہیں ہو کے ناسری دا چیلا کیونے کیوں ڈارنا ہے ہو کے ناسری دا چیلا کیوں ڈارنا ہے ٹلے حتہ نالے جنگ پہا لڑنا ہے موسیقی 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 آہ 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 حوکے ناسری دا چے لن بے ڈر نائیں دل ہتھاں نالیں جنگ کیا لڑ لیں دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے اگے لگ کے شتان تیرے نسے گا تیری جووویچ پیر ناؤں رکھے گا اگے لگ کے شتان تیرے نسے گا تیری جوووچ پیر ناؤں رکھے گا سٹ مار سٹ کان کی کرنائے دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے سٹ مار سٹ کان کی کرنائے دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے اگے لاؤں ریدہ چیلا ایمیں ڈرے نائے اگے لاؤں رکھے گا اگے لاؤں رکھے گا سٹ کان کی کرنائے دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے بازے جتی ہوئے کان پیانا لڑے نائے دلے ہتھانا لے جنگ پیانا لڑے نائے اگے ناؤں ریدہ چیلا ایمیں ڈرے نائے اگے لاؤں ریدہ نائے فتحک تیرے میں جنگ پیانا لڑے نائے بطا حق تیرے ویچی یا سو رکھیے جنگ گھر لی دودھ گلوں سکھیے ہو دینا چی شباد دکھ جرنائے لے حتہ نالے جنگ پیان لڑے نائے ہو دینا چی شباد دکھ جرنائے لے حتہ نالے جنگ پیان لڑے نائے ہو دینا چی شباد دکھ جرنائے لے حتہ نالے جنگ پیان لڑے نائے لے حتہ نالے جنگ پیان لڑے نائے ناظرین یقین انہ آپ کو اس کیج سے بڑی بھرکت ملی ہوگی میرا ایمان ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس گیت سے برکت پا رہے ہیں آپ اس پرستش سے محضوظ ہو رہے ہیں مشتاق صاحب کس طرح خدا کے کلام کے مطابق آپ کس طرح سے آپ موسیقی کے اندر آئے کیسے شروع کیا موسیقی کو سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ نائنٹی ایٹ میں میں نے خدا مجھے سمسی کو قبول کیا اور اسی دوران میں نے اپنے استاد کی شرگیتی کی اور اکثر بہت ان کے پاس جایا کرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے یا تجھے گزلیں گانے کا بہت شوق ہے تو میں تمہیں ایسی گزلیں سکھاؤں گا آپ دوسری گزلوں کو بھول جایا کریں گے تو میں خدا مد کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے ایسے روحانی استاد ملے ان جیسا میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا روحانی استاد کا بھی ملتے ہیں میں خدا مد کا شکر کرتا ہوں ماسٹر فیروز صاحب جو کہ آج اس دنیا میں تو نہیں ہے نہیں ہے لیکن ان کے گیت آج بھی جو ہیں پوری اکلیس شاہوں میں گائے جاتے ہیں ایک گیت مجھے یاد ہے آپ کے استاد جی کا مک گنیا نے آج غم دیا رہا تھا بڑا خوبصورت کمپوزیشن جب وہ اپنے خاص روایتی انداز میں گاتے تھے وہ بڑا اعلی انداز تھا میں چھوٹا تھا جب میں نے ان کو سنا اور آئی واسو اپریشیئٹ کہ میں میں نے ان کو سنا بھی ہے اور یقینا ان کے گیتوں سے خدا آج بھی تمام لوگوں کو برکتے رہے ہیں موسیقی تو آپ نے شروع کی ماسٹر فیروز آپ سے تو پرستش کا آغاز کیسے شروع ہوا پرستش کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ میں کافی پریشان تھا میں پرائیویٹ گز لگاتا تھا سیکولر آپ گاتا تھا سیکولر گاتا تھا تو جب میں نے محسوس کیا کہ اس میں تو کچھ جان نہیں ہے تو میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے خاص ایسا واقعہ ہوا وہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بائبل کی سٹیڈی میں اس سے لیا کریں تو آپ یہ سنسی کو قبول کریں یہ ساری چیزیں جو نا دور ہو جائیں گی پریشانی ہیں آپ کی کیونکہ خدا نے آپ کو گوڈ گفٹڈ دیا ہے ہوا دی ہے تو آپ پرستش کے لیے اس کی اس کی حمد کریں پرستش کریں پریش گار تو اسی طرح میں تین سال ان سے بائبل کی سٹیڈی دوں پریش گار میں میرے گھرانے نے پھر اس سنسی کو قبول کیا پریش گار تو میں اس طرح خداون کی پرستش میں آیا خداون کی تعریف ہے بہت خوبصورت ناظرین آپ بھی ہمارے زیادہ پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اوپن پروگرام ہے اس میں وہ تمام ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اچھا گاتے ہیں اور اگر آپ پروفیشنل سنگر ہیں عام سنگر نہیں ہیں بلکہ آپ پروفیشنلی سنگر ہیں یا پھر آپ اے کلاس سنگر ہیں آپ باقاعدہ آپ سیکھے ہوئے ہیں خداون کی حمد اور اس کی پرستش کرتے ہیں تو آپ یقیناً آج ہی سکرین پر دیوئے ہیں ان نمبروں پر ہم سے رابطہ کریں فون کریں اور آپ اپنا نام لکھوائیں آڈیشن دیں اور اپنی سیریز یا جو بھی آپ کے پاس ریکارڈز موجود ہیں آپ ہمیں سینڈ کریں ہم آپ کو بلائیں گے اور اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آپ ہمارے ناظرین کیلئے باعث سے برکت ہوں گے تو مشتاق صاحب آپ کون سا سوم سنانے جا رہے ہیں کون سا سوم جو میں سنانا چاہ رہا ہوں یہ سونا سارے پاپان مٹان والا ہے مرکس فیدا صاحب اس کے شاعر ہیں اور اس کی جو طرز ہے وہ بھی میرے استاد کے بہتیجے نے ترطیب دی ہے سلیم جون صاحب نے سلیم جون صاحب بلکہ ٹھیک ہے تو یہ جو گیت گانے جا رہے ہیں یہ کس کی کمپسشن ہے سلیم جون صاحب کی ہے سلیم جون صاحب کی مرکس فیدا صاحب کی بتیجے ہیں تو آئے ناظرین اس خوبصورت گیت کو خدا کے خاتم خدا ان کے پرستار جناب مشتاق غوری صاحب سے سنتے ہیں تو گیت کے بول کچھ یوں ہے یہ سنا سارے پاپان مٹان والا ہے اچھی شان والا ہے او بچان والا ہے یہ سنا سارے پاپان مٹان والا ہے یہ سنا سارے پاپان مٹان والا ہے اچھی شان والا ہے اچھی شان والا ہے او بچان والا ہے یہ سنا سارے پاپان مٹان والا ہے اچھی شان والا ہے اچھی شان والا ہے اچھی شان والا ہے او بچان والا ہے اچھی شان والا ہے یہ سنا سارے پاپان مٹان والا ہے اچھی شان والا ہے جیدے ناوی چھی ہرشا جل دائے مودے خوندہ دیوا پڑ دائیں جیدے ناوی چھی ہرسا چل دائیں جیدے ناوی چھی ہرسا چل دائیں سچی راؤتے سب نو لانوا لائیں سچی راؤتے سب نو لانوا لائیں او چون والائیں او چون والائیں او بچان والائیں یا سنا سارے پاپا نو مٹان والائیں مودے خوندہ دیوا پڑ دائیں جیدے ناوی چھی ہرسا چل دائیں مودے خوندہ دیوا پڑ دائیں جیدے ناوی چھی ہرسا چل دائیں جیدے ناوی چھی ہرسا چل دائیں سچی راؤتے سب نو لانوا لائیں سچی راؤتے سب نو لانوا لائیں او چشان والائیں او بچان والائیں یا سنا سارے پاپا نو مٹان والائیں مودے خوندہ دائیں مودے خوندہ دائیں مودے خوندہ دائیں مودے خوندہ دائیں ساواتوٹیا نو پیع جوڑ دائیں چاہے جوڑ دائیں ساواتوٹیا نو پیع جوڑ دائیں شاخر دکھین casing مودے survivor ڈبخاء بہنے والا ہ manga ڈبخ پاپانوں مٹانے والائے یہ سنا سارے پاپانوں مٹانے والائے بہت خوبصورت گیر خدا ان کی پرستش اور اس کی حمد و سنا میں جناب مشتاق غوری صاحب خدا ان کے پرستار خدا کے خادم مشتاق صاحب پرستش کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ سیکلر میوزک کرتے تھے آپ دنیا کو خوش کرنے کے لیے میوزک کرتے تھے اور آج آپ خداون یسو مسیح کو خوش کرنے کے لیے آپ خداون کی حمد اور ستائش کرتے ہیں کیا فیل کرتے ہیں آپ اس میں فیل کرتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ جو خدا منی جسو مسیح کی پرستش میں مزا ہے وہ سیکلور چیزوں میں نہیں ہے پرائیوٹ گزلوں میں نہیں ہے تو میں جب اس کی پرستش کرتا ہوں تو لوگ برکت پاتے ہیں حلیلویہ ایک دفعہ کراچی میں رومانداز صاحب کے چرچز میں ان کے چرچ میں پرستش کر رہا تھا تو لوگ برکت پا رہے تھے حلیلویہ 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 پرستش کے بعد لوگ مجھے ملنے آئے کہتے ہیں بھائی آپ کی پرستش سے میں سیر ہوا ہوں حلیلویہ خدا نے آپ نے کیا فیر کیا اس وقت جب آپ کو یہ کمپلیمنٹس ملے اور آپ کو یہ اپریسیشن ملی تو کیا محسوس ہوا کہ میں نے میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا کی پرستش میں لوگ برکت پاتے ہیں تو یہی میں نے محسوس کیا حلیلویہ 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 یا دنیا کیلئی جو گانا ہے وہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے بعد آپ خداوند کی حمد اور اس کی پرستش کرتے ہیں خدمت کہاں پہ کر رہے ہیں آج کار خدمت میں مقامی چرچ ہے میرا آرہ بزاری سانگر کلونی ہمارے پاسٹر ہیں پرین ڈانیل صاحب ان کے چرچ میں میں ہم اس اے کوئر لیڈر کوئر لیڈر ہے ہم جاں پرستش کا داؤں آپ تو خدمت کر رہے ہیں خداہوں کی بھی ورشیپر ورشیپر ہمارے ناظرین بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی نئے گیت کو سنیں وہ منتظر ہے کونسا گیت سنائیں گے میں اب جو گیت سنانا چاہ رہا ہوں پاسٹر روبنداز صاحب ان کی شاعری ہے بڑا اچھا گیت انہیں کمال گیت لکھا ہوا ہے سب سے بلندوبالہ ہے نام المسیح کا وہ سنانا چاہ رہا ہوں ہالیلویہ ہائے ناظرین اس خوبصورت گیت کو سنتے ہیں خدا کے بندہ جناب مشتاق غوری صاحب سے میں بار بار آپ کو اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو نام بھی خدا ان کے پرستاروں کو آنا چاہیے اور آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہم گیت کونسا گا رہے ہیں اس گیت کے بول کچھ یہ ہے سب سے بلندوبالہ ہے نام یسو کا ہر چیز سے ہے بڑھ کر کلام یسو کا سب سے بلندوبالہ ہے سب سے بلندوبالہ ہے سب سے بلندوبالہ ہے سب سے بلندوبالہ ہے نام البسیکہ سب سے بلندوبالہ ہے نام البسیکہ ہر چیز سے ہے بڑھ کر ہر چیز سے ہے بڑھ کر کلام البسیکہ سب سے بلندوبالہ ہے نام البسیکہ سب سے بلندوبالہ ہے سب سے بلندوبالہ ہے ساگا مدہ مدہ مغصا مغصا گسکت اس کی وفا کے چرچے دنیا میں کوبکو ہے اس کی وفا کے چرچے دنیا میں کوبکو ہے اس کی وفا کے چرچے دنیا میں کوبکو ہے ہر گام پہ آیاں ہے ہر گام پہ آیاں ہے دھل ہام المسیح کا ہر چیز سے پہ پھڑے کر کلام المسیح کا سب سے پھڑے کر جو بانا ہے سانی نہیں ہے اس کا سارے جہاں میں کوئی سانی نہیں ہے اس کا سارے جہاں میں کوئی سانی نہیں ہے اس کا سارے جہاں میں کوئی سانی نہیں ہے گھر گھر سنا تو جا کے یہ پیغام البسیح کا ہر چیز سے پھڑے کر چیز سے پھڑے کر مصیح کا سپسے پھڑے کر دوڑا ہے مصیح کا سپسے پھڑے کر کبھی موت سے نہ ڈرتے جو لوگ ہیں مسیح کے کبھی موت سے نہ ڈرتے جو لوگ ہیں مسیح کے کبھی موت سے نہ ڈرتے جو لوگ ہیں مسیح کے پائیں گے راز جیون وہ پائیں گے راز جیون وہ انام المسیح کا ہر چیز سے بھڑے کر کلام المسیح کا سب سے بلند ہو بالا ہے 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 نام یسو کا میرے جو خدا ویسو مسیح کا نام ہی سب سے بلند ہو بالا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر ایک ہی نام تمام انسانوں کو بکشا گیا ہے نجات کے لیے شفا کے لیے خلاصی کے لیے اور ہر طرح کی بحالے کے لیے ایک ہی نام ہے جب ہم اس نام کو جبتے ہیں جب ہم اس نام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں جب ہم اس نام پر ایمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ازاد کرتے ہیں اور وہ نام ہے خدا ویسو مسیح یسو کا نام اور اس نام کے لیے ہم خدا ویسو کی تعریف کرتے ہیں ہم خدا ویسو کا شکر کرتے ہیں کہ یہ نام اس طرح میں بکشا ہے تاکہ ہم اس نام کے اوپر بروسہ کر سکیں ہم خدا ویسو پر بروسہ کر سکیں تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائے بہت خوبصورت گیت مشتاق صاحب خدا ویسو مسیح کو قبول کیا آپ نے میں اپنی گوائی کی صورت میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ میں نے خدا ویسو اسی کو کس طرح قبول کیا دوزار چھے میں میری جوب چھوٹ گئی تھی اور فانینشلی طور پر بڑے قرائصیں شروع ہو گئے تو جوب چھوٹ جے تو بہت زیادہ مشکل کا باعث ہو پر بڑے قرائصیں آ جاتے ہیں تو میں نے کہا اپنی وائف سے کہ اب جوب چھوٹ گئی ہے تو میرے پاس تو کچھ ہنر نہیں ہے تو میری وائف نے کہا کہ ایک ہنر مند مارے پاس ہے یسو المسیح جس پر ہمارا اعتقاد بھروسہ ہے وہ میں امان رکھتی ہوں کہ وہ پھر آپ کو بحال کرے گا تو خدا مند کا شکر ہے کہ ایک سال کے بعد خدا مند مصیح نے ہماری دعاوں کا جواب دیا اور دوبارہ جوا پر مجھے بحال کیا حالیلویہ حالیلویہ اس طرح میں اپنی اور اس کے بعد پھر میں اپنی خدمت کو پھر خدا ان کی خدمت جلال کے لیے آپ نے تمام سیکلوریزم جو تھا آپ نے جتنا پرانی انظانیت کے اندر چھوڑ دیم جو خدا ان کی تعریف و ناظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے جو کہ آج بھی گناہ کی غلامی میں ہیں گناہ کے جوے میں ہیں ابلیس کی غلام ہیں اور اگر آپ دنیا کے لیے گا رہے ہیں ابلیس کے لیے گا رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ڈیسٹینیشن آپ کی منزل جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہرگز نہیں ہے میرے عزیزوں اگر آپ خدا کی بادشاہت کا مزا لینا چاہتے ہیں آپ کامیاب مسیح زندگی جینا چاہتے ہیں آپ اس دنیا کے اوپر اس جسم کے اوپر ابلیس کی تمام ناباک قوتوں کے اوپر آپ غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے جیسے مشتاق صاحب نے کیا اور ایسے ہی آپ اس مسیح کو اپنی زندگی کا نجات تہندہ قبول کریں اور اس کے نقشے کا پاپر چلتے چلے جائیں جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی مکمل بدل جائے گی اور آپ غالب آنے والے بن جائیں گے تو مشتاق صاحب کونسا گیت سنا رہے ہیں باب آپ جو میں گیت سنانے والا ہوں اس کی کمپوزیشن میرے استاد ماسٹر فروز صاحب نے ترتیب دی ہے بہت اچھا اور بڑا ان کا ایک فیمس گیت ہے یسو زندگی دی سڑک سیدھی جاندی رب دے کول کنے والے تو کدھر چلیں ادھر ٹانگا موڑ دیس گیت ترک خوبصورت گیت ہے سنا رہی آئیں اس گیت کو سنتے ہیں مشتاق صاحب کی خوبصورت آباز میں اور ہم محضوظ ہوتے ہیں خدا ہوتا آپ کو برکت دے گا ضرور اس گیت کو سنیں اور برکت پائیں شیطان بدیدی لگام جدوں تیرے موچ پاندہ واغاں تیری آؤں پھڑ کے زور اپنا بھیلاندہ دو زخوال تیرا مو کر کے تینوں اوپ جانتا ڈانگا توڑ پن کے تیرے ہاتھ چیپھڑانگا یسو زندگی دی سڑک سیدھی جاندی رب دیکھو ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے یہ در ٹانگا مو یسو زندگی دی سڑک سیدھی جاندی رب دیکھو ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے یہ در ٹانگا مو ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے کدر ٹانگا مو ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے ڈانگے والے آتھو کدر جلی ہے موسیقی 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 کے جو بڑے بڑے قلعے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور عبدالیس کی تمام ناپاک کوتش شرمندہ ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلو اس پروگرام کے تواصل سے کہ خدا کی پرستش جو ہے یعنی خدا ہون یسو مسیح کی جو پرستش ہے جب ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں تو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہ ایک ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے اور جب ہم اس ہتھیار کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں عبدالیس کو اپنے گھروں کے اندر سے بغیرہ شروع کر دیتے ہیں آج ہی سے خدا ہون کی پرستش کریں گھروں کے اندر آپ ہر روز اپنے فیملیز کے ساتھ حمد اور ستائش کے نئے گیتوں کو گایا کریں زبوروں کو گائیں گیتوں کو گائیں اور زیادہ وقت جو ہے دعا اور پرستش میں دیں تاکہ آپ کا گھرانہ آزاد ہونا شروع ہو حالیلویہ تو مشتاق صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح خدا ہون نے آپ کو ایک نئی زندگی دی خدا ہون نے آپ کو ایمان میں بڑھایا پرستش میں بڑھایا اور آپ آج آپ جو ہے یسو کے کہلاتے ہیں خدا یسو مسیح کی پرستش اور حمد و سنہ کرتے ہوئے جا بجا نظر آتے ہیں تو ہمارے ناظرین یہ ہے خاص کر وہ نوجوان گلوکار جو کہانا چاہتے ہیں آپ کی طرح خوبصورت آواز میں تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہتے ہیں نئے جنریشن کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہاو ٹو ورشپ ہاو ٹو ورشپ پرستش کیسے کی جاتی ہے انہیں اچھے استادوں کی ضرورت ہے اچھے استادوں سے سیکھنا چاہیے اور میں کہوں گا کہ پرستش کے ساتھ ساتھ شائری جو ہے اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے جب ہم پرستش کرتے ہیں یسو سیکھی تو شائری پرفیکٹ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل ہونی چاہیے اور ہماری نئی جنریشن کو نئے سازوں کے ساتھ پرموٹ کرنا چاہیے چرچز میں آنا نہیں ہونی چاہیے اس میں پیار ہونا چاہیے کہ محبت ہونی چاہیے اور خود ہی کو مارنے کی ضرورت ہے خود ہی کو مارنے کی ضرورت ہے اسے طرح ہم خداوند کی پرستش میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے نام کی عزت اور جلال دے سکتے ہیں حالیلویہ بہت سارے سوالوں کا جواب آپ نے مجھے دے دیا ہے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین خاص کر وہ ٹیلینٹیڈ لوگ جو گیتوں کو لکھتے ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم گیتوں کو لکھیں ان کو توڑ موڑ کر بیان نہ کیا جائے تو بہتر ہے تاکہ جب کلیسیوں میں گیتوں کو گایا جائے تو نہ صرف لوگ برکت پائیں بلکہ خدا کا عجیب کام ہم دیکھیں تو اس سے ہم بڑی برکت پائیں گے ناظرین یقین آپ ان گیتوں سے برکت پا رہے ہیں اگر آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اور گائیں تو آپ ہمیں سکرین پر دیوے ان تمام نمبروں پر فان کر سکتے ہیں اسمس کر سکتے ہیں فیس بک آپ ہمارے پیجز کو لائٹ کر سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں میسیجز کو اور ہمیں اپنا کمپلیٹ آئی ڈی بھیجیں جس کے اندر آپ کے پروگرام اور آپ کے لائف پروگرام کانسٹ کی جو ہے پروفارمنسز ہو اور اس کے ساتھ آپ ہمارے آفیس آ سکتے ہیں آریشن دے سکتے ہیں یقیناً میں آپ کو یقین نہیں کراتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور برکت پائیں گے اور نہ صرف آپ برکت پائیں گے بلکہ آپ کے وسیلے سے ہمارے ناظرین بھی برکت پائیں گے حالیلویہ 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 تو کون سا لاس سونگ گا رہے ہیں لاس سونگ سر میں جو سنانا چاہ رہا ہوں وہ اس کے شاعر انور شاہد صاحب ہے اور اس کی طرز میرے استاجی نے بنائی ہے دنیا تے لوگ کوئی اعلان ہو گیا حالیلویہ مارکت یسو زندہ جان ہو گیا فریزکار فریزکار بہت خوبصورت گیت بہت خوبصورت شاعری یقینا جب ہم خدا یسو مسیح کی قیامت المسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ناظرین یقینا خدا یسو مسیح کو جب ہم اپنی زندگی کا نجاتہ ہندہ قبول کر لیں گے تو نہ صرف ہم خود اپنی جان بچائیں گے بلکہ اپنے گھرانے کے لیے بھی باعث برکت باعث نجات ہوں گے تو آج ہی سے خدا ان کی پرستش اور اس کی حمد و سنہ شروع کریں اور خدا ان کی حمد کریں آئیں خدا کی قادم جناب مشتاق صاحب سے اس گیت کو سنتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں نیکس پروگرام تک کے لیے نیکس پروگرام میں پھر ایک دفعہ حاصل ہوں گا نئے سنگر کے ساتھ نئے پرستاروں کے ساتھ نئے سازندوں کے ساتھ تو ونس اگین مشتاق صاحب خدا انہ آپ کو بہت برکتہ دیں آپ اس گیت کو کہیں ہم سب سنتے ہیں اور ناظرین مجھے اجازت دیں خدا انہ آپ کے ساتھ ہو خدا انہ آپ کو حامی ہو ناصر ہو خدا انہ آپ کو بلکتہ دیں جیڑی شانی یسو دی جہان تھے ایسی ہور کی سے دینا شانی ہوئی ویلے لیک دے رینگے سدا تھی کر مر کے قبروں زندہ ایک کو جان ہوئی موسیقی 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 سرگیی بھی لے دو اور تیانیا لے آئے آئے پچالتے ہو موسیقی کبرایاں نے پیچھے دیڑ پورا اے بیان ہو گیا مرکے تے یسو زندہ جان ہو گیا دنیا تے لوگ کو اے علان ہو گیا موسیقی بیکھی جد و خالی قبر او دی جا کے خبر خوشی دید ایسے ہو نہ آکے موسیقی مرکے تے یسو زندہ جان ہو گیا موسیقی 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 موسیقی